یہ کہانی شروع ہوتی ہے ویسٹر جینئر کے دور دراز کے جنگلوں سے جہاں ایک سنسان سڑک کے کنارے ریچی اور ہیلی نامی کپل کو لوگ کلائمبنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اب جیسے ہی ریچی اوپر پہنچتا ہے تو اسے اپنے سامنے گندے پانی سے بھری ہوئی ایک ندی دکھائی دیتی ہے اور اپنی جیت کی خوشی مناتے ہوئے وہ ہیلی کو جلدی سے اوپر آنے کا اشارہ کرتا ہے اب ہم ہیلی کو دیکھتے ہیں جس کا پاؤں اوپر چڑھنے کے دوران پھیسل جاتا ہے اور وہ ہوا میں لٹک جاتی ہے لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے چڑھنے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس بار وہ ریچی کو مدد کے لیے پکارتی ہے لیکن ریچی کو سامنے نہ دے کر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اچانک اپنے چہرے پر خون کے کچھ کترے گرتے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے اور اس کی نظر ریچی پر جاتی ہے جسے کوئی اٹھا کر نیچے پھینک دیتا ہے اب اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی کوئی اسے زوروں سے اوپر کھینچنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ جلدی سے اپنی رسی کو کاٹتے ہوئے خود کو سنبھالتی ہے پر وہ سنبھل نہیں پاتی اور نیچے گر جاتی ہے جہاں اس کی نظر ریچی کی لاش پر پڑ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ رو پڑتی ہے اب اسی دوران اسے پہاڑی سے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں جسے سن کر وہ اپنی جان بچانے کیلئے اپنی گاڑی کی طرف بھاگتی ہے لیکن تب ہی اچانک اس کا پاؤں ایک نوکیلی تار میں پھس جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہے اور وہ کاتل اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب ہماری نظر اس علاقے میں ہو رہی وارداتوں پر جاتی ہے جہاں نیوز میں اس علاقے میں ایک کے بعد ایک گاڑی کے لاپتہ ہونے کی بات ہوتی ہے یہاں تک کہ لوگ اس علاقے میں کسی آسیب کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اب ہم پھر اس علاقے سے ایک گاڑی کو گزرتا دیکھتے ہیں جہاں ہم کیریس کو دیکھتے ہیں جو اپنے انٹرویو کے لیے کسی دوسری شہر جا رہا ہوتا ہے اب سفر کے دوران وہ ایک ٹرافک جیم میں پھس جاتا ہے اور ٹرافک کو آگے بڑھتا نہ دیکھ کر وہ خود کو لیٹ ہوتا پاتا ہے اب وہ گاڑی سے اتر کر اپنے آگے والے ٹراک کے پاس جاتا ہے جہاں وہ اس کے ڈرائیور سے ٹرافک جیم ہونے کی وجہ پوچھتا ہے تو ڈرائیور اسے بتاتا ہے کہ پانچ میل دور ایک کیمیکل ٹراک پلٹ گیا ہے جس کے چلتے اس کو کل گھنٹے وہیں گزارنے پڑیں گے اور یہ سب سن کر کیریس پریشان ہوتا ہے واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور خود کو ٹرافک میں پھستا ہوا دیکھ کر وہ اپنی گاڑی کو واپس گھوماتا ہے جہاں وہ اپنے لیٹ ہونے کی خبر اس کمپنی کو دیتا ہے لیکن ایک پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے فون کٹ جاتا ہے اب فون کی تلاش میں اس کی نظر ایک گیس ٹیشن کے بورٹ پر پڑتی ہے اور وہ اپنی گاڑی وہاں لے جاتا ہے اب راستے میں اسے ایک کے بعد ایک لاوارس گاڑیاں نظر آتی ہیں اور ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ گیس ٹیشن تک پہنچتا ہے جہاں اس کی نظر سٹیشن کے مالک پڑ پڑتی ہے جو کسی بیماری میں مبتلا لگتا ہے اب وہ گاڑی سے اتر کر کمپنی والوں کو اطلاع کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فون ڈیڈ ہونے کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر پاتا اب وہ گیس ٹیشن کے مالک سے شہر پہنچنے کے دوسرے راستے کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ اس کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے لیکن تب ہی اس کی نظر وہاں لگے ایک نقشے پر جاتی ہے جہاں اسے شہر پہنچنے کے لیے کچھ کچھا راستہ دکھائی دیتا ہے اب وہ گیس ٹیشن کے مالک سے اس راستے کے بارے میں پوچھتا ہے اسے سن کر وہ اسے اس راستے کے جانے کی صلاح دے دیتا ہے اب وہ گاڑی لے کر اس راستے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں وہ گنے جنگلوں سے ہوتا ہوا ایک انٹرسیکشن تک پہنچتا ہے جہاں اسے ایک شارٹ کٹ راستے کا بورٹ دکھائی دیتا ہے اب وہ یہ سب دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اپنی گاڑی کو اس کچھے راستے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی نظر ایک مرے ہوئے ہرن پر جاتی ہے اور اسے دیکھنے کی چکر میں اس کی گاڑی سامنے کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے جس سے دونوں گاڑیوں کا بھیانک اکسیڈنٹ ہوتا ہے اسے معافی مانگتا ہے اور نقصان کی رقم دینے کی بات کرتا ہے ساتھ ہی وہ ان سے بیٹھ سڑک میں گاڑی کھری کرنے کی وجہ پوچھتا ہے جہاں فرنسین اسے بتاتی ہے کہ سڑک پر کسی نے کنٹیلی تار بچھا رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے اب ان کی ایک سہیلی پچھلے گیس ٹیشن پر جا کے کال کرنے کا کہتی ہے لیکن کیریس انہیں وہاں جانے سے منع کرتا ہے اور سب ہی اکیلے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن ایوان اور فرنسین گاڑیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پیچھے ہی رک جاتے ہیں اب راستے کے دوران ان کی نظر سڑک پر مرے ایک نیولے پر جاتی ہے جسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ کسی نے درمیان سے ہی اس کو پھاٹ کر پھینک دیا ہو تھوڑی دور جا کر انہیں جنگلوں میں گاڑیوں کے کچھ جلتے ہوئے ٹائر دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر اسے خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے اور وہ سب کو آگے بڑھتے رہنے کا کہتا ہے وہیں فرنسین اور ہم ایوان کو دیکھتے ہیں جنہیں پاس کی جھاڑیوں سے کچھ حل چل محسوس ہوتی ہے اور وہ اس جگہ کو دیکھتے جاتا ہے اور فرنسین اسے وہاں نہ پا کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے ڈوننے اس کے پیچھے جاتی ہے اور جہاں چلتے چلتے اس کی نظر ایوان کے ایک جوتے پر پڑتی ہے اور وہ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچتی ہے تو ایوان کٹا ہوا کان دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے کہ تب ہی وہ شخص اس پر پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے نہیں باقی لوگوں کو ہم روڈ کے آخر میں دیکھتے ہیں لیکن چاروں مدد کے لیے نکل پڑتے ہیں چلتے چلتے ان کی نظر ایک گھر پر جاتی ہے اب وہ مدد مانگنے کے لیے گھر کی طرف جاتے ہیں کیریز دھیر ساری گھاڑیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور مدد مانگنے کے لیے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے جلد ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے اب وہ سب کال کرنے کے لیے گھر کے اندر آتے ہیں جہاں ان کی نظر کھانے کے ٹیبل پر جاتی ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ برسوں سے اس گھر میں صفائی نہیں ہوئی اور دوسری طرف چشمیں اور گھاڑیوں کی چابیاں ملتی ہیں اب جیسے ہی وہ فریج کو کھولتا ہے کہ اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں ہم فریج میں دھیر ساری انسانی آزا کو دیکھتے ہیں اور جیسی کو بھی ایک کمرے میں وہی کنٹیلی تار دکھائی دیتی ہے جس نے اس کی گاڑی کا ایک ٹائر کو پھاڑا تھا اب یہ سب دیکھ کر چاروں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کہ تب ہی کیریز کی نظر کھڑکی سے باہر جاتی ہے جہاں اسے ایک گاڑی ان کی گاڑیوں کے ساتھ وہاں آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اب چاروں گھر کی پچھلے دروازے کی طرف بھاگتے ہیں لیکن دروازہ بند ہونے کی وجہ سے چاروں بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں مہین دوسری طرف ہم اس قاتل کو اندر آتے دیکھتے ہیں وہ اندر آ کر فرنسین کی لاش کو زمین پر پھینکتا ہے اور ہماری نظر وہاں کیریز اور جیسی پر جاتی ہے جو اس کی لاش کو دیکھ کر سکتے میں آ جاتے ہیں اور وہاں ہم پہلی بار تین آدم خوروں کو دیکھتے ہیں جو فرنسین کی لاش کو اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہیں اور اپنے تیز دھار اوزاروں سے اس کو کٹنا شروع کر دیتے ہیں جہاں یہ خونی منظر دیکھ کر جیسی ہی کارلی چلانے لگتی ہے ویسے ہی اس کارٹ اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اب کچھ دیر بعد وہ آدم خور لاش کو کھا کر گہری نیند میں سو جاتے ہیں جہاں موقع پا کر سب ہی دبے پاؤں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی بیچ ایک آدم خور کی نظر ان پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی گھر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اچانک وہ آدم خور دھونتے ہوئے وہاں آ جاتے ہیں اور کیریس ان کی گاڑنیاں چورانے کا پلان کرتا ہے اور چلاتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ایک آدم خور اس پر گولی چلاتا ہے اور وہ زخمی ہو کر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر باکتین حیران رہ جاتے ہیں اب سکوٹ جنگل میں بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جیسے ہی اس کی نظر اس ٹرک کی طرف جاتی ہے اور وہ اس ٹرک کو دیکھ کر اس کی طرف جانے لگتا ہے کہ اسی وقت ایک تیر اس کے سینے میں آر پار ہو جاتا ہے اور وہ تینوں اپنی جان بچا کر بھاگ نکلتے ہیں جہاں کچھ دور جا کر ان کا ٹرک کیچر میں پھنس جاتا ہے اور ان سب کو وہ ٹرک وہیں چھونا پڑتا ہے تینوں اپنی جان بچاتے ہوئے جنگل سے سڑ کی طرف نکل پڑتے ہیں دن سے شام ہو جاتی ہے اور وہ آدم خور ان تینوں کی شکار پر نکل پڑتے ہیں دوسری طرف وہ تینوں تھک کر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں جہاں کارلی ان کو اوپر دیکھنے کا اشارہ کرتی ہے اور جیسے ہی وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں انہیں اپنے سامنے ایک بوچ ٹاور دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور ہم ان تینوں کو اوپر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اوپر کسی کو ناپ آ کر وہ اداس ہو جاتے ہیں جیسی کو وہاں ایک فرسٹ ایڈ باکس ملتا ہے جس کی مدد سے وہ کارلیس کی مدعم پٹی کرتی ہے دوسری طرف کارلی کو ایک پرانا ریڈیو ملتا ہے کارلی ریڈیو آن کرتی ہے ان مدد مانتی ہے پر کوئی آنسر نہیں آتا کیریس کو نیچے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے تو اس کی نظر نیچے سے گزر رہے تینوں آدم خوروں پر پڑتی ہے اور تینوں ٹاور پر چڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کو اوپر آتا دیکھ کر کیریس وہاں رکھے ہوئے سامان کو ٹاور کے انٹری گیٹ پر اپنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ ان کو وہاں سے جاتے ہوئے آتا ہے اور کارلی ریڈیو پر اپنے لوکیشن بتاتی ہے اور تب ہی وہ آدم کو ریڈیو کی وائر کو توڑ دالتے ہیں وہ ٹاور کو آگ لگا دیتے ہیں اب خود کو جلتا دیکھ کر کارلی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں رکھے ایک بکسے کی مدد سے ٹاور کی کھڑکی کو توڑ ڈالتی ہے اور کیریس کی نظر ٹاور کے نیچے درختوں پر جاتی ہے اور تینوں اپنی جان بچانے کے لیے درختوں پر کودتے نظر آتے ہیں جنہیں نیچے کھڑے آدم کو دیکھ لیتے ہیں اور تینوں کو پکڑنے کے لیے درختوں پر چڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو آتا دیکھ کر وہ تینوں ایک درخت سے دوسرے درخت پر جاتے دکھائی دیتے ہیں جہاں ایک درخت کو پار کرنے کے دوران ایک آدم کو کارلی کے نزدیک اون جاتا ہے اور موقع پا کر اپنی کلاری سے اس کے چہرے پر بار کرتے ہوئے اس کے دو ٹکڑے کار ڈالتا ہے اب کیریس خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھتا ہے اور تب ہی اسے اپنے پیچھے ایک گاڑی کا شور سنائی دیتا ہے اور اسے ایک پولیس کی جیب دکھائی دیتی ہے پر وہ باگتے ہوئے اس گاڑی کو روپتا ہے جیسے ہی پولیس والا اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے اسی وقت ایک تیر اس کی آنکھ کی آر پار ہو جاتا ہے اب ہم ایک آدم خور کو دیکھتے ہیں جو کیریس کو مارنے آتا ہے اور کیریس اپنی جان بچا کر گاڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اب آدم خور اس سے دیکھنے کے لیے نیچے جھکتا ہے اور گاڑی کے نیچے کچھ نہ پا کر وہ حیران رہ جاتا ہے اور اب ہم اس گھر کو دیکھتے ہیں جہاں ان آدم خوروں نے جیسی کو باندھا ہوا تھا جیسے ہی وہ ون آئی آدم خور جیسی کو مارنے لگتا ہے اسے باہر سے آتی گاڑی کا شور سنائی دیتا ہے جسے دیکھ کر ون آئی دروازے کی طرف بڑھتا ہے کیریس گاڑی لے کر اس پر حملہ کرتے ہوئے کچھل ڈالتا ہے اور گاڑی سے اترتے ہی وہ آخری بچے ہیوان کو ایک نوکیلی تیر سے حملہ کرتے ہوئے اسے بھی مار ڈالتا ہے کیریس جیسی کو بچاتے ہوئے اسے کھولنے لگ جاتا ہے اور اسی بیچ ایک آدم خور اس پر پھر سے حملہ کر دیتا ہے اب کیریس کو مرتا دیکھ کر جیسی پاس رکھے ایک تیر کی مدد سے اسے مار ڈالتی ہے اب وہ دونوں گھر سے باہر نکلتے ہیں لیکن اسی بیچ کیریس کی نظر پولیس کی گاڑی پر جاتی ہے جہاں وہ اس کی گاڑی کے فیول بوکس کو نشانہ بناتا ہے جس کے چلتے وہاں ایک زور دار دھماکہ ہوتا ہے اور اس گھر کے پر کچھے اڑ جاتے ہیں اب ہم دونوں پھر سے اس سڑک کو دیکھتے ہیں جہاں وہ دونوں ٹرک کے ذریعے گیس ٹیشن تک پہنچے تھے اور ٹرک کو اپنی طرف آتا دیکھ کر سٹیشن مالک در کر دروازہ بند کر دیتا ہے اور کیریس ٹرک سے اترتا ہے اور وہاں لگے اس میں آپ کو اتار کر روانہ ہو جائے